بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے تو پنجابی زبان میں اس کو موسری سمبل بنگالی میں اس کو ریکٹ سمبل اور گجراتی میں اس کو سمبل کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو سکل کارٹن ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کے فائدے جانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اندھا کے بیل کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور کوئی بھی میری ویڈیو آپ لوگوں سے مشنا ہو تو یہ سمبل پاڑی لگوں میں آم پہ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو پنساری کی شاب سے بھی مل جائے گا اور اس طرح یہ لگڑی کی طرح ہوتا ہے اور یہ زرد کلر کا ہوتا ہے تو یہ انٹی کینسر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کے جوڑوں میں درد ہو تو اس کے لئے بہت ہی مفید ہے یا پھر ہاری ٹور جائے تو آپ نے آدھا چمنج اس کا صفوق بنانے نہ ہے آدھی چمنج صبح اور آدھی چمنج شام کو لے لیں تو ہڈی چند دنوں کے استعمال سے ہڈی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی زخم ہو گیا ہو تو وہ زخم صحیح نہ ہوتا ہو تو اس پر آپ اس کا صفوق پوڈر بنا کر ڈالیں تو وہ زخم بہت ہی جل صحیح ہو جائے گا اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ کہ کچھ لوگوں کے ٹانگوں میں رگوں کے گچھے بن جاتے ہیں اور ڈاکٹر اپریٹ کرتے ہیں لیکن اس کے استعمال سے بغیر اپریٹ ہی ہوئے سے ہی ہو جائے گا تو اس طرح آپ نوٹ فرمالیں کہ اس کا آپ نے صفوق بنا لینا ہے اور اس کو آدھی چمنج صبح اور آدھی چمنج شام کو اکیس دن تک استعمال کرنا ہے اور اس ایک ہفتے چھوڑ کر وفق کر کے آپ نے پھر اکیس دن اسی طرح آدھی چمنج صبح اور آدھی چمنج شام کو استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کتنا آپ فرم پڑے گا اور آپ کی جو رگیں ہیں وہ کھل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ چھاتی کے کینسر میں بھی بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے موں میں چھالے پڑ جائیں یا آپ کے گلے میں درد ہو تو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اس کا یہ چھوٹا سا پیچ لینا ہے اور اس کو آپ نے موں میں رکھ دیں اور آپ اسی طرح سو جائیں تو انشاءاللہ آپ جب سب اٹھیں گے تو آپ کا وہ درد بھی ہتم ہو جائے گا اور چھالے بھی آپ کے ہتم ہو جائیں گے تو ویرس اس درف کے ساتھ جو پھل لگتا ہے اس کو زرش کہتے ہیں اور اس کو ساتھا زمان میں کرن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہون کو صاف کرتا ہے اور جو چیز بھی ہون کو صاف کرتی ہے وہ لیور کو صاف کرتی ہے اور یہ بٹیٹس میں بھی بہت اہم ہے اس کا پھل جس کو اکاب کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نظر کئی میل تک دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال سے نظر بھی تیز ہوتی ہے تو آپ اس کے پھل کو استعمال کریں یہ چھوٹے چھوٹے بلیک سے دانے ہوتے ہیں اس کو آپ استعمال کریں جو آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس کے علاوہ اس میں طاقتور میل پائی جاتے ہیں جیسا کہ ویٹمان اے بی ٹویل بی سکس جو پٹھوں اور ہڈیوں میں بہت اہم ہے اور اس میں ویٹمان سی جو کہ ہڈی جونڈوں میں مدد کرتا ہے تو شگر کے افراد کے لیے بہت ہی اہم ہے شگر کے افراد ایک کپسول لے لیں اور اس کے اندر اس کا سمبل کا صفوف پوڈر بنا کر وہ اس کو بھر دیں اور اس کو روزانہ ایک کپسول استعمال کریں جس سے انشاءاللہ انتی شگر کنٹرول ہو جائے گی یہ تو یہ تھے کچھ اس سمبل کے فوائد جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیے یہ بہت ہی امیلت کا حمل ہے کچھ لوگ تو ان کو جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے وہ آج جان لیں انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں اگر اس کو آپ پانی میں عبال کر اس کا پانی پی لیں تو وہ آپ کے لئے اور ہی فائدہ مند ہے کڑوا ضرور ہے لیکن آپ اس کو استعمال کریں اور پینے میں تو بہت ہی کڑوا ہوگا تو انشاءاللہ یہ اس کے فائدہ تھے آپ اس کو استعمال کرو گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ کچھ ویڈیو تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا آپ کا دوست شفقت سلطان اللہ حافظ